پیغمبر الاسلام کی زندگی میں بھی اہلِ بیت اور صحابہ کے یارانے رہے ہیں کسی ایک موقع پر انکار نہیں ہے آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کو جو چوتھی اور چہیتی بیٹی اللہ کے رسول کی ملی ہے حضرت فاطمہ ان کی تین بہنیں پہلے بھی تو ہیں یار ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے وہ کن کو ملی ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت فاطمہ حضور کی اقلوتی بیٹی ہے آپ کہتے ہیں چار بیٹی ہیں میں نے کہا میں نہیں کہتا اگر قرآن پر تیرا ایمان ہے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ اور پین مجھ سے لے اس آیت کا ترجمہ تُو لکھ دے میں ترے ہاتھ چوملوں گا لکھ سورت نمبر تہتی سورت عذاب کے آیت نمبر ایک کم ساٹھ رب العزت فرماتے پارہ نمبر تی باعث میں یا ایوہ النبی کلی ازواجک و بناتک و لسائل مؤمنین اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی میں پردے کا حکم اللہ اتار رہا ہو آپ پردے کا حکم سنائیے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو بیٹیوں کو و بنات جمع پلورل کا لفظ ہے سنگلر اور واحد نہیں ہے اللہ کے قرآن نے بیٹیاں کہا ہے ایک بندہ مجھے کہہ لے گا مالا نا اس سے مراد ہے امت کی بیٹیاں میں نے کہا میں تیرا جھوٹ تب مان لیتا جب آگے ولی سائل مؤمنین نہ ہوتا کہ امت کی اولادوں کو بتا دو اس کے لئے تو علیدہ لفظ موجود ہے یار یہ کسی بات ہے یہ پیالہ شربت کا ہے یہ پیالہ پانی کا ہے یہ بھی پانی کا ہے یہ کیوں پانی کا ہے یہ شربت کا ہے یہ چائے کا ہے یہ پانی کا ہے ایک ایک علیدہ موجود ہے تجھے کس نے کہہ تو ایک کو ختم کر دے یہ قرآن کی آیات نہ ہو قرآن کریم کا لفظ نہ ہو اللہ کا فرمان نہ ہو جو سزا چور کی وہ میری دینا میں تو بعض اوقاتیوں پن نکال کر رات میں دیتا ہوں کہ جرت کرو ذرا قرآن کے کسی ترجمہ سے اس کا ترجمہ لکھ دو بیٹیاں یا بیٹیاں ہیں کہتے ہیں بیٹیاں ہیں تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تو بیٹیاں کم کر دے کہنے لگا اس میں چار کا لفظ نہیں ہے میں نے کہا اس میں ایک کبھی نہیں ہے بیٹیاں ہیں چلو دو مان لے دوسری کہاں گئی تیسری کہاں گئی چوتھی کہاں گئی تو نہیں مانے گا کیوں تجھے کچھ اور اپنا جھوٹ پر چھپانا پڑتا ہے جھوٹ چھپانا پڑے گا اور یقین مانیں اس دھرتی پر میں نے ایسوں سے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے آپ ان چار بندوں کو پکڑ کے چار کمروں میں بٹھا دو پینکاپی ہاتھ میں دو اس مسئلے پر اپنا نظریہ لکھ کے دو جب چاروں کمرے سے باہر آئیں گے الگ الگ نظریہ لکھیں گے اڑتی شڑیا کی ریپورٹ ہے پانی جس طرح بہتا ہے جہاں بہتا چلا جائے وہ ایک نہر میں نہیں بہتا جھوٹ جیسے چلے چلا لو وہ لنگلا ہو چلا لو وہ لولا ہو چلا لو وہ اندہ ہو چلا لو وہ بیرا ہو چلا لو وہ گونگا ہو چلا لو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے سچ اپنی طاقت پر قائم ہوتا ہے جھوٹ اپنی زلالت پر ختم ہوتا ہے اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ماننی تو میں ایک بات مزید کہتا ہوں ہماری اور ہمارے مخالفین دوستوں کی کتابیں متفق ہیں جب سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ وفات پا رہی تھی حضرت فاطمہ تظہرہ کے وفات پاتے وقت حضرت علی کی آنکھوں میں اما فاطمہ نے آنسو دیکھے میرے سرتاج آپ کی آنکھوں میں آنسو کہ تجھ جیسی خدمت گزار شبے دار تحجت گزار نیکوکار بیوی کہاں سے لوں گا میں آپ کا یہ غم ختم کیا دیتی ہوں اما نے فرمایا کیسے کہ اگر آپ کو میرے بچوں کی تربیت کے لیے مجھ جیسی خاتون چاہیے تو میری بھانجی جو میری گوت میں پلی ہے جس کا نام امامہ ہے اسے شادی کر لینا وہ میرے بچوں کے لیے میری جیسی شفقت رکھنے والی ہے میں پوچھتا ہوں تجھے جرت کرنے چاہیے یا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جب بہن نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی بہن نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی بھانجی ایسے بھانجی بن جاتی ہے جب بہن نہیں ہوتی تو میں چھت میں بیٹھا تھا شیڑی نہیں تھی تو چھت کیسے تھا دیواریں نہیں تھی تو چھت کیسے تھی بنیادے نہیں تھی تو چھت کیسے تھی وہاں یہ میں کیسے یہ ایک بندہ کوئی کہے وہ اس کو جانتے ہو کس کو وہ جو بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہے ہو سکتا ہے بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتے ہیں اس کو جانتے ہو وہ جو اندہ ہے اور درزی ہے اندھے تھوٹے درزی بڑھنے اندھے درزی بنے گا وہ جو لنگڑا ہے اور بھاگنے میں پہلی پوزیشن لے گیا یوں ہو سکتے وہ گونگا بہت اچھی تقریر کرتے گونگا تقریریں کرتے واہ سر کٹے دستار کی بات کریں ٹنڈے وہ جو ہے نا تلوار زنی کی بات کریں لنگڑے بھنگڑے ڈالنے کی بات کریں میں کیسے مان لو میں نہیں مان سکتا ہے جھوٹ کو بہن نہیں ہے تو بھنجی کہاں سے اور حضرت علی کی دوسری شادی نو بھی ہو ان سے اس سے محمد الاکبر نہ پیدا ہوئے پھر آپ جو سزا دینا میں قبول کر لوں گا کربلا کا پہلا شہید حضرت محمد الاکبر ہے ابن علی ہے اور حضرت حسین کا بھائی ہے کربلا کی درتی کا پہلا شہید ہے بہتر تنوں میں پہلا تن ہے اس کی ماں کا نام امامہ ہے والد کا نام علی ہے اور ان کی امی حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے پہن نہیں ہے تو بھانجی کہاں سے آئی تجھے ماننا پڑے گا تجھے میں وہ گراؤنڈ کر دوں اس طرح محاصرے میں دلائل میں کھڑا کر دوں چاروں نہ چار تجھے ماننا پڑے گا نہ جائے رفتن نہ پائے ماندل دلیل کے دنیا میں بھانجی تب ہے جب پہلے بہن ہو تو حضور پاک علیہ السلام کی بیٹیاں بھی آلِ بہت ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی آلِ بہت مانتا ہوں اولادوں کو بھی مانتا ہوں تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیكون لیلعالمین نذیرا تبارک اللذی نزل الفرقان علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی آلِ بہت ہیں تبارک اللذی نزل الفرقان علیہ السلام کی بھی آلِ بہت هابیلjmان